اگر آپ کا واش روم پلسٹر ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی ہے اور صرف اور صرف پلسٹر کے بعد 3700 روپیہ خرچہ آنے والا ہے ایرانین پیپر آ چکا ہے جو کہ انتہائی زبردست ہے وٹرپروفنگ پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ دو ایم ایم ایس کی موٹائی ہے اور دو ایم ایم موٹائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ کم نہیں ہوتی اور اسے کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے تو اپنے دوستوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے ہو سکتا ہے میں بھی ان کو زیادہ ضرورت ہو جی ہاں بات کرتے ہیں ٹائلز کے حوالے سے تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کم از کم خرچہ آتا ہے پچاس ساٹھ ہزار ایک واش روم کی تیاری پر نیچے بھی ٹائلز اور دیواروں پر بھی ٹائلز کو ٹوٹل ملا کر لیکن اگر میں بات کروں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ تک بھی آتا ہے لیکن اگر میں بات کروں پیپر کے حوالے سے ایرانین پیپر کے حوالے سے ایرانین پیپر ایک ایسا پیپر ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہو چکا ہے شورت حاصل کر لی ہے اس نے چھے مہینے پہلے یہ لانچ کروایا گیا اور اب ما شاء اللہ سے پاکستان میں بڑتی بھی تعداد جو ہے اس کی ہو رہی ہے اتنی تعداد ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہر گھر میں یہی یوز ہوتا ہے اور جب انسان اسے دیکھے گا تو انبلیویبل کہے گا کہ بھائی یہ تو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ ٹائلز ہے یا پھر پیپر ہے جی ہاں یہ نیچے بھی مزے کی بات ہے یہ ہے کہ اکثر ایسے پیپر پہلے بھی اس سے پہلے بھی لانچ کر گئے ہیں جو کہ نیچے یعنی کہ زمین پر وہ نہیں لگائے جاتے تھے سجسٹ دیواروں پر لگائے جاتے تھے زمین پر وہ ٹوٹلی فیل تھے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہ زمین پر بھی کرامت ہے اور زمین پر بھی یعنی کہ فرش پر بھی آپ اسے واش روم کی لگائیں اور اس میں کلرز کے حوالے سے بات کریں تو دنیا بھر کے کلرز یہاں پر موجود ہیں وڈن میں بھی ہے اگر کچن میں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہے ٹائلز میں بھی موجود ہے ٹیکسٹر میں بھی موجود ہے اور ہر ایک وہ ڈیزائن جو کہ آپ نے کہیں نہ کہیں ایک تصور کیا ہوگا وہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور ان کے ایک بقاعدہ ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن پر اکثر دوست کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا ہمیں سمجھ نہیں لگتی وہاں پر کافی زیادہ لنک ہوتے ہیں تو اب میں کومنٹ سپن کر دوں گا وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا ویب سائٹ کا لنک اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف اور صرف سینتیس سو روپے میں آپ کچن اور واش روم کی تیاری کروا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سائز پر نارمل جو واش روم ہے وہ تقریبا سائز ہوتا ہے اس کا مگر میں نارمل اگر بتاؤں تو آٹھ بھائی دس کا بھی ہوتا ہے جو کہ ایک نارمل سے بڑا ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ سینتیس سو روپے ہے لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس کا اور بھی کم ہوں گا اگر اس سے زیادہ ہے تو ایسی بات ہے خرچہ تو بڑھے گا اور اکثر میرے ایسے احباب ہیں جو کہ پلستر سے پہلے چاہتے ہیں کہ پلستر یار نہیں کروانا پڑے اس سے پہلے ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی آجائے جو کہ ہم لگا لیں ایسا بھی ہے وائنل فلورنگ شیٹ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو تقریبا 6 منت پہلے آپ کو وائنل فلورنگ شیٹ کے حوالے سے کہا تھا وہ آپ پلستر سے پہلے بھی اپلائے کروا سکتے ہیں اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر پلستر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن یہ جو آج کا پیپر ہے ایرانین پیپر یہ صرف سینتیس سو روپے مل رہا ہے یہ پلستر کے بعد اپلائے کرنے والی ٹیکنالوجی ہے اور یہ کس طریقے سے اپلائے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے پیچھے ایک انسولیشن ہوتا ہے پیپر ہوتا ہے پیپر کو اتارنے کے بعد انسولیشن یعنی کہ ایکسٹر آپ کو کوئی بھی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آنے والی ایکسٹر کوئی بھی کیمیکل لگانے کی ضرورت نہیں پیش آنے والی اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ وہ پیپر اتارنا ہے اور اپنی دیوار کے ساتھ پلستر کی دیوار کو تھوڑا سا صاف کرنا ہے ریک مار کے تھو جو گرنٹی ہے وہ لائف ٹائم ہے یعنی کہ ایسا فورمولا اس میں یوز کیا گیا ہے جو کہ نارمل ایسا ہوتا ہے نا کہ وقت گزرتے گزرتے کوئی بھی چیز ہم اپلائے کرتے ہیں تو وہ اس کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر بالکل اپوزٹ ہے یہ جیسے ہی وقت گزرتا گزرتا جائے گا ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال اس کی جو مضبوطی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جائے گی دیوار کے ساتھ جی ہاں یعنی کہ جتنا زیادہ اس کو پانی لگے گا اتنا زیادہ یہ طاقتور ہوتی جائے گی جی ہاں زمین پر اسی وجہ سے یہ کرامت ہے زمین پر جیسے کہ سیم حد سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو جتنا زیادہ پانی لگے گا اور اتنی زیادہ یہ مضبوط ہوتی جائے گی ایرانین شیٹ ہے ایرانین پیپر ہے اور یہ عام پیپر نہیں ہے یہ عام پیپر مت سمجھئے گا یہ 2 mm کی موٹائی پر مجتمل ہے اور یہ جب نیچے اپلائے کریں گے تو نیچے کا جو ستہ ہے وہ بھی آپ نے پلسٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی اپلائے ہوگا یہ بات نوٹ کر لیجئے گا جہاں پر اپلائے کرنا ہے وہ ستہ جو ہے وہ لیبل ہونی چاہیے وہاں پر گھڑے نہ ہونے چاہیے اگر گھڑے ہیں وہاں پر تو پھر اسے اپلائے مت کرنا اس کو گھڑوں کو یعنی کہ بھرت کر پھر اپلائے کرنا یہ بات میں کلیر کر دیتا ہوں اور اس کی جہاں پر بقائدہ ایک میانویل شیٹ بھی آپ کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے یہ اپلائے کرنا ہے کس طریقے سے نہیں اپلائے کرنا کس جگہ پر اپلائے کرنا ہے کس جگہ پر اپلائے نہیں کرنا یہ بقائدہ دور پر آپ کو وہاں پر لکھا گیا ہے اور اردو لینگویج میں بقائدہ پاکستانی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو مہیا کیا جائے گا تو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ سمجھانے کی تو ضرورت نہیں آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں جو بھی خریدے گا اس کو ایک شیٹ ضرورت ملے گی ایک پیپر پر مشتمل تاکہ آپ اسے آسانی سے لگا سکیں تو انشاءاللہ جب یہ آپ لگائیں گے تو پوری زندگی دعائیں دیں گے اور اس کی جو برانٹی ہے وہ لائف ٹائم کی بتائی گئی ہے اور تقریبا تقریبا اگر بات کی جائے تو 20 سال تک یہ کہیں نہیں جاتا 20 سال تک کہیں نہیں جاتا اور اس کے بعد بھی 40-50 سال تک یہ نہیں جائے گا لائف ٹائم گرانٹی بتائی گئی ہے عام جو نارمل پیپر اس سے پہلے آئے ہیں ان کی گرانٹی ہوتی ہے 20 سال اس کی لائف ٹائم بتائی ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ لائف ٹائم ہی گرانٹی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی ہونے والی ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی آنچ نہیں آنے والی لیکن میں آپ کو بات کر کہتا ہوں کہ جب آپ نیچے اپلائی کر رہے ہوں گے نیچے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جب اپلائی کر چکے ہوں گے آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس پر پیر نہیں رکھنا یا نہ کوئی وزن ڈالنا ہے وہ ایریا جو ہے آپ نے بلوک کر دینا ہے نیچے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے وہاں پر نہیں جانا یہ اس کی ریکائرمنٹ ہے یعنی کہ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ غلطی نہ کریں کیونکہ میانوال میں یہ سارا لکھا ہو ہے آپ وہاں سے ریڈ کر لیجئے گا امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی چیزا پسند آئی ہوگی نیچس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو لنک پروائیڈ کر دیا ہے وہاں سے جا کر ویب سائٹ سے ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں یہ بسکلی کراچی میں ان کا ہیٹ آفیس ہے اسلام آباد میں بھی ہے اور ان دو سیٹیز میں ہے اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور لوکل ڈیلیس کے پاس اگر میں بات کروں تو وہاں پر بھی موجود ہے تقریباً ہے پاکستان میں یہ ابھی آہستہ سب پھیل رہی ہے ٹیکنالوجی تو اس کا نام جو ہے وہ ایرانین پیپر ہی ہے ایرانین شیٹ بھی کہتے ہیں اسے تو ٹو ایم ایم اس کی مٹائیہ یہ اس کی پہچان ہے اور اس میں لوکل برینڈڈ بھی آ رہے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ لوکل برینڈڈ ایمپورٹیڈ سے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے گرہز کیجئے گا اگر اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ